وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز مخدوم تارک محمود الحسن سے ملنے برطانیہ کے شہر ہڈر فیلڈ میں ان کے گھر پہنچے باہر آ کر خود استقبال کیا گھر کے لان میں آئے پنجاب کے قسمہ کمالیہ سے تعلق ہے کہاں کمالیہ اور کہاں انگلینڈ کا یہ شہر ہڈرز فیلڈ کیسے آباد ہوئے یہاں آ کر پہلے تو میں کمالیہ سے گریجویشن کیجئے کمالیہ پی ایس ٹی کالج کمالیہ سے اور جو نائنٹین ایٹی نائن میں جو سٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہو اس میں میں پریزنٹ الیکٹ ہوا اور اس کے بعد میں اپنے فردر ایجوکیشن کے لیے پنجاب انیویسٹی لاہور آگئے لاہور میں ایڈمیشن لیا وہاں سے اپنے لاہور کی ڈگری مکمل کی تو اس کے بعد بس لاہور میں ہی پریکٹس کی اور لاہور کے ہو کے رہ گئے اس کے بعد بچے ہو گئے بچوں کی بیٹر ایجوکیشن کے لیے پھر ہم نے انگلینڈ کا انتخاب کیا دوسرے اور سیز کی طرح ڈنکی لگا کر یہاں پہنچیں کیا بقاعدہ ویزے کے ذریعے یہاں آئے ایکچلی ان کی ایک سکین تھی جسے انٹرپنور ویزا کہتے ہیں میں نے انٹرپنور ویزا لیا وہاں ہم نے دو لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ شو کر کے ہم نے کچھ زمین جو تھی وہ سیٹل کر کے تو اس ویزے پہ ہم یہاں آئے تھے تو مالیا اور ہڈر فیلڈ میں بڑا فرق ہے آپ نے بھی یہ فرق محسوس کیا ہے ایکچلی جو ہڈر فیلڈ ہے یہاں پھر ہمارا ڈسٹرک ٹوبا ٹیکسنگ کے خاص طور پر فیصلہ بارڈوی ان کے کوئی تین ہزار لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں تو پہلے سے بہت سے لوگ جو تھے ہماری فیملی کے ہمارے ملنے والے جہاں موجود تھے سیکنڈ یہ کہ میرے چاروں بچوں کا داخلہ جو تھا وہ ہڈر سویٹ گرامر میں ہو گیا تھا تو یہ مجھے بڑی آسانی تھی تیسرا مجھے یہاں پر ایک اچھا گھر مل گیا تھا تو میں نے لندن کی بجائے ہڈر سویٹ کو بہتر سمجھا اس کی ایک بڑی بجائے یہاں پر مجھے ایک سپورٹ سسٹم دوسرا جو میرے بچوں کے حوالے سے چکے بچے چھوٹے تھے انہیں کوپ کرنا تھا بھی اس نظام کو سمجھنا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم کچھ عرصہ کے لیے ہڈر سویٹ میں ہی رہیں گے مخدوم صاحب آپ کو پنجاب اوورسیز کمیشن کا چیرمن بنایا گیا حالانکہ پہلے بھی یہ ادارہ چل رہا تھا پہلے بھی اس کے چیرمن تھے آپ کو یہ عوضہ دے کر پاکستان بلانے کی وجہ کیا تھی کیا خاص وصف ہے آپ میں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورسیز پنجاب کمیشن کے حوالے سے پہلے بھی میں انٹرنیشنل چپٹر کو ہیڈ کر رہا تھا میرا کاسا ایکسپیننس تھا سیکھ نہیں کہ میرا چکے لاب آگراؤنڈ ہے لاب آگراؤنڈ کے حوالے سے میں جانتا ہوں کہ اوورسیز کے مسائل کس طرح سے ہوتے ہیں میں لوگوں کے درمیان رہا تھا اور تیسری بات یہ کہ میں پاکستان میں چکے ایک نبار سا گزارا تھا اپنا لاو فیڈ میں تو مجھے اداروں کے فنکشن کا اندازہ تھا کہ کس طرح سے ہمارے ادارے فنکشن کرتے ہیں جب یہ اوورسیز پاکستانی میرے پاس آتے ہیں تو ان کے بہت سے مسائل جو ہے وہ اپنی ٹیبل پہ حل کر دیتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس ادارے کو انہیں بیجنا ہے اور کس طرح سے انہیں گھائیڈ کرنا ہے ذاتی علمیہ سے بھی دو چار ہوئے دو بیٹے جن میں سے ایک تیرہ سال کا اور دوسرا نو سال کا تھا دونوں پاکستان کے ایک ٹریفک حادثے میں جانباک ہو گئے اس علمیہ سے کس طرح سے کوپ کیا حلا کے رکھتے والی بات بہت چھوٹی ہے بہت سے زندگی بالکل اکثر ہی بدل کے رہ گئی تین سال تک ہم اور میری فیملی کچھ نہ کر سکے صرف جب میں زمام اور علی کے بارے میں سوچتا تھا تو وہی اس وقت چیز جو تھی وہ اپیل کرتی تھی میں نے پھر ان کی یاد میں ایک کمالیا میں چیریٹی پلازہ کا تعمیر کا آغاز کیا اور ہم نے بہت سی جو اپنی زندگی کی جہدہات تھی وہ زمام علی جو ٹرسٹ ہے اس کے نام کر دیئے تو زندگی بدلی نہیں بالکل ہی بدل گئی اس کے بعد سوچنے کا انداز سمجھنے کا انداز اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کا نظام انسان سمجھ سکتا ہے اس سے بھی بڑی آسانی ہوئی مجھے یا شاید میرا ایک بچپن سے یہ خیال تھا کہ یا آپ زندگی میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے یہ گھر یہ زمینے یہ کاروبار یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیر کے لیے ان کا کسٹوڈین مقرر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ مالک نہیں ہیں تو شاید اولاد کے بھی آپ مالک نہیں ہوتے آپ کسٹوڈین ہوتے ہیں تو اس چیز نے مجھے سٹنگتن کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس واقعہ پر سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے سبر کیا میں نے سبر نہیں کیا یہ بیسیکلی سبر میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور سیز پاکستان میں عوضے اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں دولت اور عزت دونوں چیزیں حاصل ہو کیا آپ بھی اس لیے پاکستان آئے ہیں اللہ کے دیا ہوئے سب کچھ ہے اتنا کچھ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جس سے نہ صرف ہمارا بلکہ بہت سے لوگوں کا گزارہ ہو سکے لیکن یہ جو میں نے جوب لی ہے اس جوب کا خالصتا مقصد خدمت تھی کیونکہ میں بچوں کے انتقال کے بعد میرے جو اکثر طبیعت انداز بدلے ہیں وہ یہی تھے کہ اگلی زندگی جو ہے وہ خدمت کی گزارنی ہے اور سیز کے مسائل بہت ہے آپ ان میں سے کتنوں کے مسائل حل کر سکے ہیں ابھی تک ہم نے ان کے مسائل حل کی ہیں نہ صرف حل کی ہیں بلکہ میں نے جو اچیومنٹ میری ادر دین ہے وہ یہ ہے کہ میں ٹیوٹا اور جو سپورٹس کا ہمارا دارہ ہے وہ اس کا ڈیسک خاص طور پر جو انویسٹمنٹ ہے انویسٹمنٹ بورڈ اس کا ڈیسک اور ایون ہم نے ایک موبائل آئپ کریئٹ کی ہے تاکہ دنیا سے کہیں سے بیٹھ کے بھی موبائل آئپ کے ذریعے بھی لوگ شکایت درج کر سکتے ہیں اپنا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ریمنیو فیضلیٹیشن سینٹر فرد جو ہے وہ ہماری آفیس سے مل سکتی ہے بیوی کے ساتھ گھر سے روانہ ہوئے اپنے بچوں کے ہڈرز فیل گرامر سکول پہنچے ہیڈ آف پرائمری سکول سے ملیں 18 جون 2018 کو جب میرے بچوں کی وفات ہوئی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں تو یقینی طور پہ میرے دونوں بچے ادھر ہڈرز فیڈ گرامر سکول میں پڑھ رہے تھے ہڈرز فیڈ گرامر سکول کی طرف سے ہمیں بہت سی پذیرائی ملی اور سپیشلی انہوں نے جب ہم نے یہاں پر ان کی پہلی برسی کی تو انہوں نے میرے بچوں کے لیے یہ ایک امانومنٹ پہ تعمیر کیا اور نہ صرف یہ بلکہ جو میرے بچوں کوئی شوق تھے جو انہوں نے اپنی زندگی میں ڈرائم کی تھی وہ بھی یہاں پہ انہوں نے لگائیں اور ہڈرز فیڈ گرامر سکول نے ہر سال یہاں پر وہ نہ صرف ان کی برسی انعقاد کرتے ہیں بلکہ انہوں نے زمام سید زمام امام اور میرے چھوٹے بیٹے سید محمد علی امام کے حوالے سے بقیدہ طور پر دو پرائز ہیں جو ہر سال وہ یہاں دیتے ہیں تو یقینی طور پر جو سبر کا مرحلہ تھا انہیں گزارنے میں ہڈرز فیڈ گرامر سکول کی طرف سے ہمیں بہت سپورٹ ملی سپیشلی میں آج ہڈرز فیڈ گرامر سکول کا ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا the boys Saman and Ali were also amazing young individuals and it was a real shock for the school when the accident happened we're fortunate that we're always getting the updates from Zaran and Areen on how everything was going but the children really wanted to be part of something that was a legacy for them ہم مجھ سے دعاً شئے nieuwe چیزوں لہتا ہے وہ ٹھیک جو لہتا ہوتا ہوا جو ان کو بھی انتظار اجتران اور تجربتا تھا ٹھیکنی جوہرین اور مجھے قرص کینس جات مجھے بڑیا اور مزاک اور مزاک دنیا minister نے مزاک ساکتے ہیں وہ میں قرص بس مزاک AL کے لئے بھی جوہرین علی چیزی بڑیا اور زمان کیا پانی بلا علاوہ کی طریقا ہے ولہا اردوڤ جداری جمعوں کی بلے واقعی شب ہر وہ کی familiar criminل کے لیے پر دکھا فکر ما کے لیے اور جمل بود لیکن کے لئے مجھے چیزا لیکن یہ پاس جس جس بہن اور جمال جس سے ترین جس جب ون عدة بھی بھی گنام مجھے وہ دو ملے لئے رہا میں تریک نے مجھے بھی طریقا آپ ہمارا کا زیادہ digo گزاری میں ہمارا کیا جیسے Architecture میں تبایر ڈیشن رہے کیا ہمارا کیاشا ہے وہ ہمارا کا زیادہ بردیا ہے اس پر صلیل کے لئے درست مترا لئے جب تلات ہی جب ہمارا کیا تو اما آپ کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ ڈیشن لئے گزارن میں دلست ہوجاہ کیا مجتمimaan تلیو سارتہ مارد میں جو جب پھکستان شخص کنگوں نے اپنے دور ریاضة مجتمع مارد میں کرنے والڈے کے پاکستان میں کھرانے پاکستان میں ت 라고 ہے میں سکتا ہے جیسے Buzzard کو ناستعمل پاکستان میں سکتا ہے غیر اور حل کو سکتا ہے اگر آپ کو جانتے ہیں پاسے ہاتے ہاتے ہیں جیسے ہاتے ہیں ہم نے وہ بلاد میں پاکستان کرتا ہے ہم نے وہاں رہنے کے اگر آپ کو پاسے کے بارے ہونے کے لئے کہا جاتا ہے I still remember every fond memory we had Every holiday, every day we spent at home Together watching Netflix Anything we did together I remember Now I can do anything just to have the day again آپ نے Walid مختã انتار کے بارے پہ باتا ہے مقسمzt کے بارے پہنے کی خاص شکری بات کیا ہے Well, I think his resilience towards Aspect of everything is. Unremarkable He doesn't give up on things easily Even after losing 2 sons He's an honourable man مجھ سے دارے ڈیوڈ بروں پاکا۔ مجھ سے دارے ڈیوڈا ساڑا بھیارتا ہے ڈیوڈ خورتا ہے کوش اپنے کے بلادار کو ملتے ہیں فی اس سے ڈیوڈ نمیٹا ہے تنمیٹا ہے اپنے بیٹوں کے نام پر بنائے گئے علی زمام زریف فارم پہنچے فارم پر یارک شائر سٹون کی مائننگ ہو رہی ہے پراجیکٹ کا دورہ کیا فرم صاحب یہاں عام طور پر لوگوں کو کمرشل پرپرٹی ہوتی ہے آپ نے یہ فارم ہوا اس کیوں خرید رکھا ہے یہ بیسیکلی کیونکہ یہ میرے گھر کے قریب تھا جی ہم نے یہ سکسٹین اکر جو جگہ تھی وہ پرچیز کی تھی 2014 میں اور خیال یہ تھا کہ یہاں ہمیں فارمینگ کریں گے کیونکہ آنے والے وقت میں انگلن کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ یہاں پہ فارمینگ کی جائے یہاں پہ سبزی ہو سکتی تھی ویجیٹیبلز ہو سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو ہو سکتی تھی لیکن خوشکسمتی یہ ہوئی کہ جب ہم نے اس کا سروے کروایا تو یہاں سے یارکشیر سٹون جو کہ بڑا قیمتی پتھر ہوتا ہے جو اکثر آپ نے ہم نے گھروں کے باہر لگا دیکھا ہے تو یارکشیر سٹون یہاں نکلایا جی تو ہم نے پھر ایک کمپنی کے ساتھ مل کر اس کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیا ہے وہ کمپنی ہمیں جو ریالیٹی ہے وہ تقریبا ٹوال پانٹ پائٹ ٹن جو ہے وہ دیتی ہے تو جو یہاں سے پتھر آپ کا تو سونہ نکلا ہے بس یہ کہنے یہ سونے کی طرح ہی ہے کیونکہ مائنز کا بزنس جو ہے وہ دیفنیٹی بہت پرافٹیبل ہوتا ہے تو یہ کام اس وقت یہاں ہو رہا ہے تو یہاں سے پتھر جو ہے وہ ٹیلی کی بنیاد پر نکلتا ہے اور وہ لے کے جاتے ہیں لیکن بچوں کے انتقال کے بعد 18 جون 2018 کے بعد اس کی جتنی بھی انکم ہے اس فارم کی یہ میں نے مختص کر دی ہے چیریٹی کے لیے اپنے بچوں کی چیریٹی کے لیے تو اس کی جو بھی انکم ہمیں وصول ہوگی وہ ہم چیریٹی کریں گے یہاں بھی اور پاکستان گھر واپس آئے بیوی کے ہمراہ ناشتہ کیا مخدوم صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کون سین میں خمی ہے سب سے اچھی بات یہ بہت سخی ہے اور ندر ہے مخدوم صاحب کی خامی میرا خیال ہے چلدی ٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں پہ اور معاف بھی بہت چلدی کرتے ہیں آپ لوگوں کی شادی کیسے ہوئی ارینڈ میریج تھی یا محبت کی شادی نہیں ارینڈ میریج پہلے ملے بھی نہیں تھے نہیں بھائی کی فیملی اور یہ مخدوم صاحب آپ اس میں دوست تھے اور میرے فادر اور ان کے فادر دوست تھے آپ کے دو بچے ایک تیرہ سالہ اور ایک نو سالہ ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے تھے آپ نے اس غم سے اس دکھ سے کس طرح سے آپ نے آپ کو حدہ برا گیا انہوں نے بہت ساتھ دیا اور میرے بھائی محمد فرو کانیمبت نے بہت ساتھ دیا اور جو میری بیٹی ہے سیدہ حریم تاری وہ میرے بڑے بیٹے کے ساتھ ٹوینی تھی تو اس نے میرا بہت ساتھ دیا جو بیٹا ہے منجلا میں اس کو کہتی تھی اپنے بیٹے کو سید زوران امام اس میں صحیح حمائنی میں میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہو کے دکھا ہے بہت بڑا حادثہ اور اس میں زخمی بھی ہوا لیکن جیسے اس نے کوپ کیا اپنے دونوں بھائیوں کو بغیر جو اس نے اپنی لائف کو سنبھالا ہے کیونکہ دو تینوں بیٹے میرے ماشاءاللہ آپ اس میں کھیلتے تھے اور اب جیسے وہ کوپ کر رہے ہیں ان کے بغیر تو اس کا بھی داد ہے کہ اس نے بہت اچھا اپنے آپ کو سنبھالا ہو مجھے صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں کہ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں وہ اس واقعی میں سکھائیں وہ کونسی بات ہے بچوں کی جو یاد آتی ہے اکثر بہت ساری باتیں لیکن چھوٹا بیٹا کیونکہ چھوٹا تھا سب سے تو اس کی پیار کرنے کا انتاز اور بڑا بیٹا دیکھنے میں تھرٹین بہت بہت ماشاءاللہ سمجھدار اکل مند بہت نفیس انسان اور اب ان کی جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے انجلز تھے گھر کی بیسمنٹ میں میڈیا نمائندگان سے ملاقات کی پاکستان میں اوورسیز کمیشن کی کارکردگی بارے اگاہ کیا ہمارا جو ایکٹ کے مطابق جو اختیارات ہے اس میں ہم اوورسیز پاکستانیوں کی فلاہ و بیبود کے لئے کام کر سکتے ہیں ہم عدل و انصاب میں جو رکافٹےوں نے دور کرنے کے مدد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جتنے بھی حقوق ان کے تحفظ کے لئے جو ہے یہ ادارہ بنانا ہے گھر سے روانہ ہوئے راج ڈیل سٹی میں واقع اپنے کار شو روم آئے یہ بتائیں کہ یہ بزنس کیا ہے اور مخدوم صاحب کا اس میں کیا رک کردار ہے بزنس تو ہمارا کار ریٹیلنگ کا ہے ہول سیلنگ کا ہے اور سروس کا ہے اور مخدوم صاحب 50% کے پارنر ہے ہمارے اس میں اور نئی گاڑی بھی چلتی ہے یوز بھی جاتی ہے اور ہم ڈیلرز کو بھی گاڑی سپلائی کرتے ہیں کوئی انیول والیوم ہماری 600 گاڑی کی ہے 600 گاڑی 600 گاڑی ہر سال ہر سال جو ہم ریٹیل کرتے ہیں ہول سیل تو کافی زیادہ ہو جاتی ہے وہ ایک سال ہی ہم نے پہلے شروع کیا تھا اور تقریباً ٹارگٹ نیکس ڈیئر کا ہے ہزار گاڑی کا ہو گیا اور فائنانشل جو ٹرمز ہیں اس میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں سال کے ہمارا ٹرن اوور جو ہے نو وہ سات میلین کا ہے اگلے دو سال میں ہم اسے ٹین میلین پر لے جائیں گے اور اس میں اسے کتنے کماتے ہیں ہم جو ریٹین مارگن ہے ٹین پرسینٹ پر ورڈ کرتے ہیں پاکستان میں پارٹرشپ نہیں چلتی یہاں آپ سلیپنگ بزنس پارٹنر ہیں یہاں ٹھیک چل رہا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں یہاں تھا تو سلیپنگ پارٹنر تو نہیں ایکٹر پارٹنر تھا انگلنڈ میں بہت تھوڑے دوست ہیں جو بڑے ہی ٹرسٹ وردی ہیں اور امتیاز انتہائی ٹرسٹ وردی انسان ہیں اس کے ساتھ ایک بہت اچھا انسان بھی ہے آج تک مجھے 2014 سے میں کام کر رہا ہوں مجھے کسی قسم کے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان میں بھی جتنے بزنس آج تک میں نے کیا ہے پارٹنرشپ میں مجھے اپنے پارٹنر سے کوئی شکایت نہیں ہے اس کی وجہ شاہی یہ ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ٹھیک رہتا ہوں تو میرے پارٹنرز بھی ہمیشہ میرے ساتھ ٹھیک رہتا ہوں دوپیر کا کھانا اپنے دوست بلو کے کبانہ ریسٹورنٹ میں کھایا جو آپ لوگوں کی فلاہوں بہبود کے لیے آپ کے حکومت کے تحفظ کے لیے اور اظنر انسان میں جو رکاپٹیں ہیں ہمیں دھو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اگر کوئی بھی آپ کا ایشہ ہے تو ایک دبا وہ سکھ پنجاب کمیشن میں اپنی شکایت اجھ کریں انشاءاللہ آپ کو پاسٹر ایڈزار کریں بہت شکریہ سینٹر لندن آئے پر Brush بنی شکریہ موسیقی اور سے اس پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل گیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا پاکستانی سیاست پر پرائم منسٹر عمران خان کا ویان تھا اور ان کے منشور کا حصہ تھا کہ اوور سیز کو ووٹ کا حق دیا جائے انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ بھی نبایا ہے اور خاص طور پر جب اوور سیز پاکستانی تیس سرب ڈالر جو ہے وہ سلانہ پاکستان بھیج سکتے ہیں اور ہر مشکل میں چاہے وہ فلارڈ ہو یا کسی قسم کی آفات ہو وہ اپنے ملک کو اولین ترجیح دیتی ہے تو یقینی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں ووٹ بھی دے تو اسے نہ صرف اوور سیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہیں کیا اس سوالے سے اوور سیز کو اپنے ملک کے حساب سے سیٹے بھی ملیں گی ابھی تو پاکستان کے الیکشن میں اوور سیز پاکستانی ووٹ پول کریں گے اپنا اور اگلی سٹیج پہ یہ بات یہ تجویز بھی زیرے گوھر ہے کہ اوور سیز پاکستانیوں کو الگ سے بھی ان کی نشستیں کی جا سکتی ہیں موسیقی 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 پاکستانی ہائی کمیشن پہنچے موسیقی کمرشل اتاشی اور ڈیفینس اتاشی سے ملاقات کی موسیقی 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 ہم تو یہاں پہ بھائی پھٹی بھی پتلونوں کے اندر ہوتکیز لے کر رائے تھے اور لیول پلائنگ فیلڈ پہ ہم نے اپنی زندگیاں بنائی ہیں let it be to our credit ہم اگر الیکشن لڑیں گے تو ہم پارلیمنٹ میں ویلیو ایٹ کریں گے ایکسپیرینس ایٹ کریں گے ایکسپورٹیز ایٹ کریں گے اور اس سے ملک کے اندر خوش آلی میں یہ سمجھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ آج بھی اگر سنجیدگی سے بیٹھا جائے اور سوچا جائے تو there are so many ways کہ overseas پاکستانیز پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں اور پاکستان کی جو اقتصادی مشکل ہے اس سے اس کو باہر لاسکتے ہیں عشائیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے تلق رکھنے والے میئرز میمبرز پارلیمنٹ اور کاروباری شخصیات مدون تھی اور تکلف خانوں سے مہمانوں کی توازوں کی گئی موسیقی 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 سیفر تردیف کریم someone how is your father? what is your best? what is his best? I think that he is extremely supportive and he has never let anybody be discouraged honestly he is always there and if he finds out that you are not interested in something he always says just leave it do something that intrigues you and I think he is extremely spontaneous even though he is spontaneous everything that he does all of his plans اور یہ بتائیں کہ کوئی ایسی چیز جو کھامی ہون میں ہے پسی بھی احسا ایسا 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 کہ when he works he works complete he is just completely drowned in work and he focuses nothing else except for just on the work that he's doing i think he needs to just break that down a bit he needs to relax sometimes he needs to calm down but he just once he's working he's working and nothing else والدہ اور بھائی تو ہڈرز فیڈ انگلینڈ میں ہوتے ہیں آپ یہاں اکیلی والد کے ساتھ رہتی ہیں دلی گا براتا well sometimes yes but i know that i have my father behind me and i wanted to come here because i knew how lonely my father was so i wanted to keep him company and so now that there's somebody with him and there's somebody with my mom as well so i'm not that old that i'm alone because i have my father پروگرام کا پہلا حصہ اور ان کے منشور کے مطابق overseas جو ہے ان کے دل کے بہت قریب ہیں تو ان کے ویڈین کے مطابق اب ہم ایک سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو کہ state of art ہوگا وہ ایک ہی چھتے لے تمام overseas پاکستانیوں کو اپنے مسائل کا حل ملے گا خان صاحب نے بہت جنگ لڑنے کے بعد overseas کو ووٹ دیا اس ووٹ کو closure کی طرف لے کے جانا ہے کہ وہ ووٹ اب وہ اپنا رائٹ جو ہے ووٹ کا وہ استعمال بھی کرے overseas پاکستانی تو اس کے لیے انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے بارے میں حمومی رائے بٹی ہوئی ہے کچھ ان کے ہم ہی ہیں تو بہت زیادہ لوگ ان کے مخالفی آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کو کیسا پایا جی منسٹر پنجاب ایک انتہائے ونڈرفل شخصیت کے مالک ہے تھاڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہوں نے وزیراعلا بنے ہوئے سب سے بڑی خوبی ان میں یہ ہے کہ ان میں آج تک کوئی تکبر اور غرور نہیں ہے اور خود بھی ایک عزتدار فیملی سے ہے تو جو کام کرتے ہیں صبح شام کام کرتے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ بہت سے دوستوں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے کام کی تشعیر کریں وہ تشعیر نہیں کرتے میں نے ان جیسا مہنتی اور ان جیسا خوبصورت انسان نہیں دیکھا وزیراعظم عمران خان صاحب آپ اپنے وزیروں اور مشیروں میں بہت تبدیلیاں کرتے ہیں آپ بھی اب ان کے نئے نئے مشیر بنے ہیں آپ بتائیں آپ نے ان سے ریسنٹلی ملاقاتیں بھی کی ہیں کیا محسوس کیا آپ نے خان صاحب کا ایک تو ویہن جو ہے وہ بڑا کلیر ہے وہ زیرو ٹالرس رکھتے ہیں کرپشن پہ سیکنڈ خان صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی کوئی لیکسی نہیں بنانی وہ سب کچھ کر چکے زندگی میں انہوں نے اپنی پولٹکس کو اپنے بچوں میں نہیں لے کے جانا دوسرا اپنی ذات کے لیے انہوں نے کچھ نہیں بنانا وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ملک و قوم کے لیے کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جناب عمران خان صاحب کا ہمارے ملک پر ہماری قوم پر ایک احسان ہے کہ وہ اپنی تمام ترتوانائیاں اس ملک اور اس قوم کو دے رہے ہیں اپنے گاؤں کمالیا جانے کے لیے بزریہ موٹر وے روانہ ہوئے ہمارے اونسیز پاکستانیوں کی تعداد اس وقت ایک کروڑ کے قریب ہے آنے والے الیکشنز میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ تقریبا ہم ساتھ لاکھ کے قریب ووٹ پول کرانے میں کامیاب ہوں گے میڈیا نمائندگان سے پریس ٹاک کی بیٹوں کی قبروں پر آئے فاتحہ خانی کی اور خود دعا کرائی مقدوم صاحب آپ کا ایک روحانی سلسلے سے بھی تعلق ہے خانقائی نظام کے حوالے سے آپ کی سوچ کیا اور حملی طور پر اس پر کیا کر رہے ہیں خانقائی نظام سے کرسہ دراز سے بابستہ ہیں لیکن بچوں کی وفات کے بعد وہ چیزیں بہت ہی مختلف رنگ اختیار کر گئیں ہم نے یہ جو بچوں کے یاد میں خانقائی بنائی ہے اور اس پر جو بھی خرچ آئے گا یہاں پر کوئی گلہ نہیں ہوگا ہم کوئی گلہ نہیں رکھیں گے اور جو چیزیں تعمیر کی گئی ہیں ٹرس کے ذریعے سے اس سے جو آنے والی انکم ہے اس سے ہی چیلٹی ہوگی